خنوک کی کتاب باب نمبر اکتالیس اور اس کے بعد میں نے آسمان کے تمام رازوں کو دیکھا اور باتشاہت کی تقسیم کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ انسانوں کے عمال کو ترازو میں کیسے تولا جاتا ہے اور وہاں میں نے مقدسین اور چنہوں کی رہائش گاہیں دیکھی اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ کیسے گناہگاروں کو پھینکا گیا وہ جنہوں نے خدا مند روح کا انکار کیا اور ان کو دور گسیٹا جا رہا تھا اور خدا مند روح کی طرف سے آنے والی سزاؤں کی وجہ سے ان کے لیے کوئی آرام نہ تھا اور وہاں میری آنکھوں نے بجلی اور گرج کے راز دیکھے اور خواؤں کے راز زمین پر اڑنے کے لیے کیسے تقسیم ہیں خواؤں اور بادل اور آوس کے راز اور وہاں میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کس جگہ سے اور کہاں سے نکلتے ہیں اور وہ زمین کی خاک کو تسکین دیتے ہیں اور وہاں میں نے بند زہیرے دیکھے اور ان سے ہوایں تقسیم ہوئیں اور اولوں اور دھند کا زہیرہ بادل اور اس کا بادل دنیا کی ابتدا سے ہی زمین پر منڈلا رہا ہے اور میں نے سورج اور چاند کے زہیرے کو دیکھا کہ وہ کہاں سے آتے ہیں اور وہ کہاں جاتے ہیں اور ان کی شاندار واپسی اور کس طرح وہ ایک دوسرے سے شاندار ہیں اور ان کی مقرمدار اور وہ اپنے مدار کو کیسے نہیں چھوڑتے اور وہ اپنے مدار میں کسی طرح کسی کو شامل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کچھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی وفاداری کو برقرار رکھتے ہیں اور ثابت قدم رہنے کا خالف اٹھاتے ہیں اور پہلے سورج نکلتا ہے اور حکم کے مطابق اپنا رستہ بناتا ہے اور قدامندرو اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے مضبوط ہے اور اس کے بعد پشیدہ اور چاند کا نازل شدہ کورس دن میں اس جگہ پر اپنے رستے کو مکمل کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے مخالف قدامندرو کی خضوری میں اور وہ شکر ادا کرتے اور تعریف کرتے ہیں اور آرام نہیں کرتے کیونکہ ان کا شکریہ ہی ان کے لیے آرام ہے اور چمکتا ہوا سورج برکت کے لیے بہت سی تبدیلیاں کو لاتا ہے اور چاند کی رستے کا مدار انصاف کے لیے روشنی اور گنہگاروں کے لیے اندیر رب کے نام سے انصاف کے لیے روشنی ہے اور گنہگاروں کے لیے اندیر رب کے نام جس نے سب تخلیق کیا اور روشنی اور اندیرے کے درمیان الہدگی اور انسانوں کی روحوں کو تقسیم کیا اور انصاف کے نام پر انصاف کی روحوں کو مضبوط کیا کیونکہ نہ تو کوئی فرشتہ دکھتا ہے اور نہ ہی کوئی طاقت روک سکتی ہے کیونکہ انصاف کرنے والا ان کو دیکھتا ہے اور اپنے سامنے ان کا انصاف کرتا ہے حنوک کے کتاب باپ نمبر بیالیس حکمت کسی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں وہ رہ سکتی ہے اور ایک رہنے کی جگہ تھی اور وہ تھی آسمان حکمت بنی آدم میں بسی اور اسے جگہ نہ ملے اور پھر حکمت اپنے جگہ پر واپس آئی اور فرشتوں کے دمیان رہی اور بے انصافی اس کے زہیرے سے نکل گئی جن کو اس نے تلاش نہیں کیا انہیں پایا اور ان کے ساتھ رہنے لگا اور وہ سہرہ میں بارش کی طرح اور پیاسی زمین میں عوز کی طرح رہا ہنوک کی کتاب باب نمبر تین تالیس اور پھر میں نے بجلی کو دیکھا اور پھر آسمان کے ستاروں کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کیسے وہ ان کو ان کے ناموں سے پکارتا ہے اور انہوں نے سنا اور میں نے دیکھا کہ انصاف کے ترازو پر وزن کیا گیا ان کی روش کے مطابق ان کی جھگوں کی چڑھائی اور دن کے مطابق ان کی ظاہری شکل اور مدار کے مطابق بھی کی ایک چمک دوسرے کو پیدا کرتی ہے اور ان کا فرشتوں کی تعداد کے مطابق کورس اور ان کی وفا اور میں نے فرشتے سے پوچھا جو میرے ساتھ گیا تھا جس نے مجھے وہ راز دکھایا تھا کہ یہ کیا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ خداوند روح نے آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے یہ ان راستبازوں کے نام ہیں جو زمین پر رہتے ہیں اور خداوند کے نام پر ابتک ایمان رکھتے ہیں خنوک کی کتاب باب نمبر چوالیس اس کے بعد خداوند دیگر چیزیں جو میں نے بجلی کی چمک کے خوالے سے دیکھی ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ستاروں سے روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے اور بجلی بنتی ہے اور اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ سکتے خنوک کی کتاب باب نمبر پینتالیس اور یہ دوسری تمثیل ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خدا کے نام کا انکار کرتے ہیں مقدس اور خداوند روح کی رہائش گاہ وہ آسمان پر نہیں چڑیں گے اور وہ زمین پر نہیں آئے گا ایسے ہی گنہگاروں کو حصہ ہوگا جو خدا روح کا انکار کرتے ہیں جو اس طرح مسائب اور غم کے دن سیم برا ہے پر اس دن برگزیدہ شخص جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور ان میں سے لوگوں کا انتخاب کرے گا عمال اور مقامات بے شمار اور ان کی روح ان میں مضبوط ہو جائے گی جب وہ میرے چنے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے میرے مقدس اور جلالی نام کو پکا رہا ہے اور اس دن میں اپنے چنے ہوئوں کو ان کے درمیان رہنے دوں گا اور تبدیل کروں گا جنت کی نعمتیں اور نور ہمیشہ کے لیے ان کا ہوگا اور میں زمین کو بدل دوں گا اور اسے ایک نعمت بناوں گا اور یہ ذریعہ میرے چنے ہوئے لوگوں کے باعث ہوگا پر گنہگار اور جرائم کرنے والے اس پر قدم نہ رکھ سکیں گے کیونکہ میں نے اپنے امن کو دیکھا اور مطمن کیا ہے اور اسے اپنے سامنے رکھا لیکن گنہگار میرے سامنے فیصلے کا انتظار کریں گے تاکہ میں انہیں روح زمین سے نیست کر دوں